وَلَا قَدْ يَسْزَرْنَا اَلَا مِنْ فِي لِفَهَلْ مِنْدَكِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد غب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی برادران اسلام درس قرآن کی اس نششت میں میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس قرآن سے متعلق جو صورت ہے وصورت البلد صورت نمبر نوے ہے آئیے ہم اس صورت کی شروع کی چار آیتوں کی جلاوت کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لا اقسم بہذا البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی وَأَنْ تَحِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدِ اور تیرے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے وَوَالِدِنْ وَمَا وَلَدْ اور قسم ہے انسانی باپ کی اور اولاد کی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی تکلیح میں پیدا کیا ہے سورة البلد مکی ہے اس میں بیس آیتیں ہیں آئیے ہم سب سے پہلی آیت کی تشریح سنتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نہیں اقسم قسم کھاتا ہوں میں بِحَادَ الْبَلَدِ اس شہر کی یعنی مکہ کی اگر ہم اس پوری آیت کا ترجمہ کریں تو اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا ہوں لا اقسم بِحَادَ الْبَلَدِ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا ہوں اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا لیکن عربی زبان کے اندر اور آگے ہم بتائیں گے ہماری اپنی زبان کے اندر بھی ہم کس طریقے سے قسم کا استعمال کرتے ہیں عربی زبان کا قائدہ ہے کہ جب قسم سے پہلے لفظ لا آتا ہے جس کے معنی ہے نہیں جس طریقے سے اللہ نے اس صورت میں قسم کھائی ہے لا نہیں اقسم بِحَادَ الْبَلَدِ قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھا رہا ہوں بلکہ اس طرح کا جو لا ہے وہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب سامنے والے کے دل میں کوئی غلط بات بیٹھی ہوئی ہو سامنے والے کے دماغ میں کوئی غلط عقیدہ جمع ہوا ہو اس غلط عقیدے کو دور کرنے کے لیے اس باطل خیال کو ختم کرنے کے لیے لبز اللہ کا استعمال پہلے ہو رہا ہے اور پہلے ہوتا ہے جس طریقے سے اللہ نے یہاں فرمایا ہے لا اقسم بِحَادَ الْبَلَدِ یعنی نہیں تمہارے دل میں تمہارے دماغ میں جو خیال بیٹھا ہوا ہے جو عقیدہ جمع ہوا ہے اور جو تم سمجھ بیٹھے ہو وہ بات غلط ہے بات ایسی نہیں ہے بلکہ بات وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں بات درست وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں جس طریقے سے ہم اپنی بات اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم اپنی بولی میں اپنی زبان میں کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والے کی بات غلط ہے ہم اس کی بات کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں اور تردید کرنا چاہتے ہیں اسی وقت تو ہم کیا کہتے ہیں نہیں 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 خدا کی قسم اصل حقیقت یوں ہے یعنی تم جو بات کہہ رہے ہو وہ بات صحیح نہیں ہے اصل بات اس طرح ہے جو میں کہہ رہا ہوں بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہاں فرمایا ہے کہ تمہارے دلوں میں اے لوگو تمہارے دلوں میں جو بات جمع ہوئی ہے جو عقیدہ جمع ہوا ہے وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے بلکہ میں رب ہو کر فلان فلان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ اصل بات یہ ہے اب رہا یہ سوال کہ اصل بات کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو بات بیٹھائی ہے اپنے دل میں اپنے دماغ میں وہ درست نہیں ہے اصل بات اور درست بات وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں کی قسمیں کھا کر تو ظاہر بات ہے آگے اس صورت کا مضمون خود بتا رہا ہے اور خود دلیل ہے کہ مکہ کے کافر یہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی جس طریقے پر چل رہی ہے جس طرز پر ان کی زندگی چل رہی ہے جس طرح سے وہ زندگی گزار رہے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خامخواہ ان کو سیدھا کرنے کی اور ان کو ان کی اصلاح کرنے کی کوہش کر رہے ہیں ان کے حساب سے ان کا یہ خیال تھا ان کا یہ عقیدہ تھا ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ بھائی دنیا کی زندگی تو یہی ہے کہ کھاؤ پیو مزے کرو اور جب موت آئے مر جاؤ بس یہی زندگی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خامخواہ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ زندگی غلط ہے تمہارا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ بالکل غلط ہے یہ تم کو جہنم تک وہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو یہ زندگی ہے بس اسی طریقے سے ہم نے کھا پی لیا اور مزے کر لیے اور ہم کو آخرت میں اپنے کی ہوئے کا کچھ حساب نہیں دینا ہے جزا کیا ہے سزا کیا ہے ان سب چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور سمجھتے تھے تو اللہ نے ان کے اس خیال کو غلط اور جھوٹا قرار دیا پہلے ہی لفظ سے لا نہیں تمہارا جو یہ خیال بیٹھا ہوا ہے کہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے آخرت کی زندگی کی کوئی ویلیو اور حقیقت اور اہمیت نہیں ہے تو تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے جھوٹا ہے یہ غلط عقیدہ ہے لا اقسمو بہاد البلد نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے ایک بات تو یہ ہو گئی ان کی قسم سے متعلق علماء تفسیر نے ایک بہت اہم اور اچھی بات بیان کی ہے کہ اللہ نے دلیل بیان کرنے سے پہلے پہلے ہی لا کا لبز استعمال کر دیا دلیل بیان نہیں کی کہ ان کا عقیدہ غلط کیوں ہے ان کے دلوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے وہ غلط کیوں ہے اس کے لئے دلیل نہیں بیان کی پہلے ہی نا کا لبز استعمال کر دیا لا نہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ سامنے والے کی بات اتنی غلط ہے اور اتنی لغو اور بیکار ہے کہ اس کے لیے اتنا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے دلیل بیان کی جائے کہ تمہاری بات غلط ہے بلکہ غلطی کو پہلے ہی بیان کر دیا گیا لا نہیں تمہارا یہ خیال اور تمہارا یہ عقیدہ بلکل جھوٹا ہے بلکل غلط ہے کہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے اور آخرت کی کوئی حقیقت نہیں ہے آگے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس شہر کی غیر بات ہے اس شہر سے مراد مکہ ہے اللہ نے مکہ کی قسم کیوں کھائی اس کی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اس کی وضاحت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کیوں کہ مکہ کے لوگ مکہ شہر کے بیک گراؤنڈ سے واقف تھے اس کا پسمندر جانتے تھے کہ یہ شہر اس کا بسانے والا کون ہے اور کس حال میں کس پوزیشن میں کس سیچویشن میں اس شہر کو بسایا گیا ہے حالت ایسی تھی کہ مکہ کی سرزمین تمام دوسرے شہروں سے الگ تھلگ تھی بے آبو گیا یعنی چٹیل میدان تھا سنسان پہاڑوں کے اندر اللہ کا ایک بندہ جسے دنیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے اللہ کا ایک بندہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کے حکم اور منشا کے مطابق اپنی ایک بیوی اور اپنے ایک دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنسان پہاڑوں کے درمیان بسایا اور بظاہر اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو بے سہارا چھوڑا ظاہری طور پر کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو ان کی مدد کر سکتا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی اور خانہ کعبہ کے بنانے کا اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ایک بندہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے تاریخ جانتی ہے اور ایک بیٹا جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کی ایک بیوی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کے ذریعے حج کا اعلان کروایا ایسے موقع پر کہ دور دور تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آواز کوئی سننے والا نہ تھا تو اللہ تعالیٰ اس شہر کو گواہ بنا رہے ہیں سب لوگوں کے سامنے کہ دیکھو میں اس شہر کی قسم کھا کر کہتا ہوں آگے جب جواب قسم آئے گا کہ اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے کس بات پر اس وقت بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے لفظ اس شہر کیوں کہا لا اقسم بحاظ البلد وانت حلم بحاظ البلد اور اے محمد تیرے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے جائز ہونے والی ہے اس آیت کا دو مطلب علماء تفسیر نے بیان کیا ہے اور دونوں اپنی جگہ صحیح ہے سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ مکہ جو شہر ہے یہ عظمت والا عزت والا قابل احترام شہر ہے یہاں لڑائی کی اجازت قتال کی اجازت جھگڑ کی اجازت نہ پہلے تھی نہ ابھی ہے اور نہ آئندہ ہوگی صرف ایک موقع ایسا تھا جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے ایک حصے کے لیے دن کے اندر ایک حصہ اور ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاص اجازت دی تھی قتال اور لڑائی کی یہ اس وقت ہوا جب سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے اس موقع پر دن کے ایک حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر کے اندر لڑائی اور قتال کی اجازت دی گئی تھی چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چار اور صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو دو کے اندر یہ بات موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر مکہ کو حرمت والا بنایا ہے اس کی یہ حرمت اس وقت سے موجود ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو بنایا اس وقت سے اس کی حرمت باقی ہے اور قیامت تک اس کی حرمت باقی رہنے والی ہے صرف اللہ تبارک و تعالی نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کے ایک حصے کے لئے یا دن کے اندر ایک لمحے کے لئے مجھے اس کے اندر اس شہر میں لڑائی اور قتال کی اجازت دی پھر آج کے بعد یہ شہر ویسے ہی حرام ہو گیا اس شہر میں لڑائی اور جھگڑا کرنا ویسے ہی حرام ہو گیا جیسے پہلے یہاں لڑائی اور قتال کرنا حرام تھا اور قیامت تک یہ حرمت اس کی باقی رہے گی لہذا یہاں کے درخت کو نہ کٹا جائے یہاں کے کانٹوں کو نہ اکھاڑا جائے اور سن لو جو شخص یہاں موجود ہے یہ بات وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر کے اندر فتح مکہ کے موقع پر دن کے چند لمحے کے لئے ایک گھڑی کے لئے قتال کی اجازت دی تھی یہ اس وقت ہوا تھا جیسا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے جب داخل ہوئے تو ابن خرطل ایک مشرک تھا جس نے خانہ کعبہ کے اندر پناہ لی تھی اور اس نے اپنے آپ کو کعبہ کے پردوں سے جکڑ رکھا تھا کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے تھا اور کعبہ کی پناہ میں آ گیا تھا تو اللہ کی طرف سے حکم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ اس کو جہاں کہیں بھی پاؤ اس کو قتل کر دو کیونکہ اس کا جرم اتنا بڑھا ہوا ہے اس کا گناہ اتنا بڑھا ہوا ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا چنانچہ وہ شخص کو وہاں پکڑا گیا اور اس کو قتل کیا گیا اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَانْتَ حِلُّم بِحَادَ الْوَلَدْ اور تیرے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے یعنی جائز ہونے والی ہے تو صرف وہ چند لمحے کے لیے کہ اب اگر کوئی شخص اس شہر میں لڑائی کرنے کے لیے میری لڑائی کو دلیل بناتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ مجھ کو تو اللہ نے اس میں لڑائی کی اجازت دی تھی جبکہ تمہیں اللہ نے اس میں لڑائی کی کوئی اجازت نہیں دی ہے ایک مطلب اس آیت کا تو یہ ہے اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے وَانْتَ حِلُّم بِحَادَ الْبَلَدْ اور اے محمد تو اس شہر میں حلال ہو گیا ہے مطلب اس کا کیا ہوا یعنی مکہ کے جو کافر ہیں جو مشرق ہیں یہ اس شہر کے اندر کسی جانور کو قتل کرنا حرام سمجھتے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ مکہ شہر میں شکار کرنا ناجائز ہے کسی جانور کو قتل کرنا ناجائز ہے اس کے باوجود ان لوگوں نے آپ جیسے انسان کو اور آپ جیسے انسان کی جان کو حلال سمجھ رکھا ہے اور آپ کو قتل کرنے کو وہ جائز سمجھتے ہیں وَانْتَ حِلُّم بِحَادَ الْبَلَدْ اور تو اس شہر میں حلال ہے یعنی یہ جانور کا شکار کرنا کسی جانور کو قتل کرنا یا مارنا اس پاک اور مقدس شہر میں ناجائز سمجھتے ہیں لیکن آپ کو قتل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں گویا آپ ان کے لئے حلال ہو گئے ہیں دوسرا مطلب اس آیت کا علماء تفسیر نے یہ بیان کیا ہے اور یہ بھی فٹ ہے صحیح اور درست ہے کیوں کہ جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بے بسی میں اور کس بے کسی کے عالم میں مکہ مکرمہ کی سرزمین میں زندگی گزاری اور کس طریقے سے ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی تو آپ کے سامنے یہ بات دو اور دو چار کی طرح خود بخود واضح ہو جائے گی کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ جیسے شہر میں حلال سمجھ رکھا تھا انسانی جانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی ان کے نزدیک کوئی قیمت اور ویلی اور اہمیت نہیں تھی اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے وہ یہ ہے وَوَالِدِ وَمَا وَلَدِ اور انسانی باپ کی قسم اور اولاد کی قسم اس آیت کا بھی دو مطلب بیان کیا ہے علماء نے اکثر مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد ان کی پوری اولاد ہے جو اس وقت موجود تھی جو ابھی موجود ہے اور جو آئندہ پائی جائے گی یہ سب کے سب کی اللہ نے قسم کھائی ہے ان تمام چیزوں کو ان تمام لوگوں کو اللہ نے گواہ بنایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر پوری انسانیت کو اللہ آگے کی بات پر گواہ بنا رہے ہیں جو آگے کی بات کہی جائے گی دوسرا مطلب مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ والد سے مراد یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کا کہنا یہ ہے چونکہ مخاطب جن سے بات کی جا رہی ہے وہ مکہ کے لوگ ہیں اور مکہ کو بسانے والے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں اس لئے والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور وما ولد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریعت اور نسل ہے دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی رائے یہی ہے کہ یہاں والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور وما ولد سے مراد پوری انسانیت ہے پوری انسانی نسل ہے اس کے بعد جس چیز کی قسم کھائی ہے اور جس بات کی وجہ سے قسم کھائی ہے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی قبد یقینا ہم نے انسان کو سخت تکلیف میں پیدا کیا ہے انسان کو سخت تکلیف میں پیدا کیا جانے کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مزہ کرنے کے لئے نہیں آیا عیش و آرام کرنے کے لئے نہیں آیا اللہ نے اس دنیا میں اس کو محنت و مشقت کرنے کے لئے بھیجا ہے محنت و مشقت کی زباد کی آخرت کی تیاری کی آخرت کی فکر کی چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بنا رہے ہیں انسان کی پیدائش کو کہ انسان تو اپنی پیدائش کی تاریخ پر غور کر تو خود گواہی دیکھا کہ تیری پیدائش کتنی تکلیف میں ہوئی ہے تجھے تیری ماں نے نو مہینے تک اپنی پیٹ میں اٹھائے رکھا یہ تکلیف الگ ہے پھر پیدائش کی تکلیف الگ ہے اس کے بعد دودھ پینے کی اور پلانے کی تکلیف الگ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف سورہ نمبر چھالیس آیت نمبر پندرہ کے اندر بیان فرمایا ہے آگے اللہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اتنی تکلیف میں کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ہر وقت ڈر تھا اس بات کا کہ مر جائے اندر ہی مر جائے پیدا ہوا وہ بالکل بے بس تھا بے سہارا تھا اگر اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہوتا تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتا جب چلنے کے لائق ہوا تو گرا پڑتا تھا الغرض بچپن سے جوانی تک جوانی سے بڑھاپے تک اس کی ہر حالت تکلیف میں ہے کبھی بیماری ہے کبھی کوئی رنج ہے کبھی کوئی غم ہے کبھی کوئی پریشانی ہے اس کا تقاضی تو یہ تھا کہ انسان کے اندر نرمی پیدا ہوتی وہ عاجز ہو جاتا اللہ کے سامنے ہر وقت اپنی گردن جھکایا رکھتا لیکن وہ بھول گیا اس سرسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ شہر کو گواہ بنایا ہے کہ مکہ مکرمہ شہر کی تاریخ پر غور کرو کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بسایا اور چٹی المیدان میں بسایا کتنی کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی اور اس کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بھی اور ان کی زندگی بھی گواہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک مقصد کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی وہ مقصد کیا تھا کہ اللہ کا دین اور اللہ کی بات بلند ہو جائے کیا یہ ساری تکلیفیں نہیں ہیں کہ یہ ساری مسئیبتیں نہیں ہیں کیا یہ ساری پریشانیاں نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے مشقت میں ڈالا تکلیف میں ڈالا تاکہ وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے اللہ کا نافرمان نہ ہو وہ اپنی تاریخ پر غور کرے اپنی حقیقت پر غور کرے اپنی پیدائش پر غور کرے اسی کے ساتھ ساتھ علماء تفسیر نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان کے سامنے تکلیفیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں مشقت آتی ہیں اور وہ ان کو جھیلتا ہے برداشت کرتا ہے تو یہ صرف تکلیف میں ڈالنے کے لئے نہیں بلکہ انسان کے مرتبے کو بلند کرنے کے لئے ہیں انسان کے درجے کو بڑھنے کے لئے ہیں کس طریقے سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو بسایا اور تکلیفیں اٹھائیں اور پھر اس کا انجام کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی خانہ کعبہ کو بنایا تو انسان کو جو تکلیفیں دی جاتی ہیں اگر وہ ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرے اور صبر کر لے تو اللہ اس کے لئے عظمت کے دروازے کھولتے ہیں اس کو بڑا بنانا چاہتے ہیں اللہ میں اقبال نے بہت بہترین شیر کہا ہے کہ تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرائے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لئے کہ جب ہوا تیز چلتی ہے تو اس سے ایک اقاب پرندہ ہے اگل وہ ڈرتا نہیں ہے اس کو کہہ رہے ہیں اللہ میں اقبال کہ تم گھبراؤ مت یہ جو ہوا تیز چل رہی ہے یہ تو اس لئے چل رہی ہے تاکہ تم کو اونچہ اڑائے تم نیچے نہ ہو جاؤ بلکہ اونچہ اڑتے چلے جاؤ تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرائے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لئے جب انسان ٹھوکریں کھاتا ہے تکلیفیں جھیلتا ہے تب پھر اس سرخ روح ہوتا ہے پھر اس کی عظمت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں و آخر دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمین اللہ خفو